موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ وَالْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَهِيرُ عَسَا رَبَّهُ اِن تَلَّقَكُنَّا يُبْلِلَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقضتم من لسانی یفقہو قولی اس آیت مبارکہ پر اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُ وَكُمَا گُفْتُگُو میں کر چکا ہوں لیکن سیرت کا ایک واقعہ ایسا ہے جو اس کے زمن میں بیان ہو جانا مناسب ہے جس میں واقعتاً ایک کیفیت بن گئی تھی کہ ازواج متحرات نے ایک جتھا بندی کی تھی اور حضور پر دباؤ ڈالا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے ہاں تو فقر تھا جب مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر بھی کچھ آسودگی پیدا ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر ازواج متحرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اب تو ہمیں بھی کچھ کشادگی حاصل ہو جانی چاہیے کچھ خرچ میں ناد نفقہ ہمارا زیادہ بڑھ جانا چاہیے تو انہوں نے نفقات کا مطالبہ کیا اور اس کے زمن میں سب نے جتھا بندی کر لی مل کر جیسے ہمارے ہاں ٹریڈ یونینیزم ہوتی ہے تو سب نے جو ہے اس طریقے سے حضور سے بیق زبان جمع ہو کر مشتبہ ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچ زیادہ دیا جائے اس کے زمن میں نوایت جو آتی ہے وہ ہے واقعہ تن ایسی جس پہ اس لفظ تظاہر جو ہے اس کا اطلاق ہو جاتا ہے چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی حیات تیمہ کا واقعہ ایلہ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ان کا دباؤ مجھ پر بہت بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایلہ کا اعلان کر دیا کہ میں تم سب سے تعلق منقطع کرتا ہوں عارضی طور پر ایلہ یہ ہے کہ اب ظنو شو کا تعلق میرا تمہارا نہیں رہے گا یہ ایلہ ہے ایک مہینہ اس طرح گدرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق نہیں دی اس سے یہ کہ بڑی سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینہ کے اندر صحابہ اکرام میں بڑی بیچینی پریشانی تو اس کے صورت میں جو ہے وہ خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں انہوں نے حمد کی جنت کی انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا کہ یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں نفقہ ان کا خرچہ ہے وہ بڑھا ہوں تو میرے پاس کو کچھ نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں تو اس کا ذکر جو ہے اور دوسرا سورہ احضاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیوی کی دنیا کا مال و اسباب دنیا کی شوکر دنیا کی آسائشیں دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہے وزینتہا اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو فَتَعَلَيْنَا تُعَاؤُ اُمَتْعَكُنَّا مَا تُمْحِ مَالِ دُنیاوی اس میں سے دے کر وَأُسَرْنِحْكُنَّا سَرَاہً جَبِيلًا خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر یہی فاقع یہی تنگی تمہیں پرداشت کرنے پڑے گی یہ فقر جو ہے حضور کا اختیاری فقر تھا ورنہ تو آپ اس وقت جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی حسن کرتے تھے پورے عرب کے اور اس میں سے یہ ہے کہ بیت المال پورا آپ کے تصرف میں تھا لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کم سے کم کم سے کم جتنا کمی تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھایا یہاں اب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اباجان مجھے کوئی کنیز یا غلام انعیت کر دے دیکھئے میرے یہ کندے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے بشک میں پانی بھر بھر کے میں لاتی ہوں کوئے سے اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں یہ جو چکی میں پیستی ہوں ہاتھا پیستی ہوں اس سے تو مجھے کوئی کنیز کوئی غلام دے دیجئے حضور نے فرمایا نہیں بیٹا حالانکہ جس قدر محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی اس کا مندادہ نہیں کر سکتے بہت محبت تھی کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے جو تسبیح فاطمہ ہے وہ اسی روایت میں آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اب تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ بہت بڑی دولت ہے اس دنیا کے کسی کنیز یا علام کے مقابلے تو یہ چیز جو ہے ایک طرح کا معاملہ جو فطری طور پر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر تو وہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے اور حضور کے ازواج متحرات نے ایکہ کر کے ایک جتھا بنا کر حضور پر دباؤڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق زیادہ صحیح ہوتا ہے اگرچہ یہ واقعہ جو ہے سورہ احضاب میں آیا ہے یہاں پر درحقیقت معاملہ دوسرا ہے اب اس کے بعد وہ جو دھمکی دی گئی تھی وَإِنْ تَظَاهْرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَبَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلْمَلَائِكَةُ وَبْعَدَ ذَالِكَ زَهِيرُ اب اس کو آگے بڑھا جا رہا ہے عَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّا اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا بِنْ كُنَّا ہو سکتا ہے کہ اس کا رب یعنی محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالی اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّا اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے اَنْ يُبْدِلَهُ تو ہو سکتا ہے بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو تمہاری جگہ بدل دے کر تمہیں تمہاری جگہ پر ایسی بیویاں دے گا ازواجن خیرم من کنہ جو تم سب سے بہتر ہوگی مسلم آتن اب یہاں پر ساتھ یا آٹھ جو ہیں اوصاف آ رہے ہیں گویا کہ یہ اوصاف ہیں جو کسی مسلم خاتون کے اندر بہت ہی مطلوبہ ہیں پسندیدہ ہیں جس کے بنا پر کہ وہ عورتوں میں اچھی عورت شمار ہوگی مسلم آتن سب سے پہلے اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خب کر دینے والی ہیں مومن آتن اللہ پر آخرت پر کتاب پر وحی پر رسالت پر یقین رکھنے والی ہیں قانتات فرما بردار فرما برداری کرنے والی ہیں فرما برداری اللہ کی بھی اور فرما برداری شہر کی بھی شہر کی فرما دے فالصالحات و قانتات اچھی بیویوں کی پہلا جو وصف بیان ہوا پہلی صفت ہوئی ہے یہ قانتات قانتات تائبات توبہ کرنے والی ہیں یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ تائبات ان کا لفظ جو ہے اس کے بلکل مرکز میں آ رہا ہے یہ اصل میں ساتھ بنتے ہیں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں ویسے گنتی میں آٹھ ہو جائیں گے لیکن ساتھ ہیں در حقیقت ایک جوڑا بلکر ایک ہی بنتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ درمیان میں سنٹر میں تابع چونکہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی ان تطوبہ ایلاللہ فقد سغت قلوم وکمہ تو تابع کرنے والی ہیں یعنی غلط ہی ہو جاتی کس سے نہیں ہوتی ہر انسان جو حضور نے فرمایا تم سب کے سب تمام انسان خطاکار ہو انتہائی خطاکار ہو اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے پلٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں اسلاح کرتے ہیں تو توبہ جو ہے اللہ کو بہت عزیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہے اس کا ٹیکسٹ مجھے یاد نہیں ہے مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان خطا نہ کرتا تو اللہ تعالی کوئی اور مخلوق پیدا کرتا کہ جو خطا کرے گناہ کرے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تاکہ اللہ تعالی جو ہے اپنی شان غفاری جو ہے اس کا بھی تو اظہار ہو نا وہ غفار ہے تو غفار کس کے لیے ہوگا غفار اسی کے لیے ہوگا جو توبہ کریں تو جو توبہ نہیں کرتے اور اس میں یہ بھی حساس ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت اکڑے ہوئے ہیں اپنی دینداری پر نیکی پر یا اپنی انا اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں کہ اللہ معاف فرما دے اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے اے اللہ مجھ سے دنگوزر فرما اے اللہ تغمدنی برحمت ہے کہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اگر آپ اللہ سے یہ التجاہ کرنے کو تیار نہیں تو گویا آپ کی انانیت بہت زیادہ ہے آپ اللہ کے سامنے تو عجز اللہ کے سامنے تزلل اخبات یہ پسندیدہ چیزیں ہیں تو یہاں توبہ کا نظر درمیان ملائے عبادت گزار بہت عبادت کرنے والی ہیں حضرت زینب بن تجہش کے بارے میں خاص طور پر یہ آتا ہے کہ وہ بہت ہی عابدہ خاتون تھی بہت عبادت گزار تھی اور انہیں ایک ذرا یہ بھی اج حاصل تھا بقیہ ازواج متحرات پر کہ ان کے بارے میں سور عذاب میں آیا ہے کہ اللہ نے خود نکاح کیا ہے حضور کا ان کے ساتھ تو وہ کہا کرتی تھی جو اپنی جو دوسری ازواج متحرات تھی وہ سوکن کے لفظ میری زمان پر نہیں آتا ان کے لیے کہ ان پر یہ فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے تو یہ ویسے بھی بہت ہی عبادت گزار تھی تو عابدات سائحات یہ سیاحت کا لفظ آتا ہے اصل میں پرانے زمانے میں جب لوگ جو ہیں وہ دنیا کو اپنے یہ شہری زندگی اور اپنی تمدنی زندگی چھوڑ کر کئی جنگلوں میں جا کے دھونی رما لیتے تھے اور دنیا کی لذتوں سے بلکل کنارہ کش ہو جاتے تھے یہ سیاحت ہوتی تھی گھومتے پھر رہے ہیں مساجیہ آئے کل وہاں ہیں پرسما وہاں یہاں دے رہا ہے وہاں دے رہا ہے بس خیالیت کوئی گھرم نہ ہے کوئی بار نہیں لیکن اسلام میں رہبانیت کی نفی کے بعد اب اس سائحات کا اور سائحون کا جو ہے مطلب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی لذات دنیاوی جو ہے اس کی طلب میں نہ ہونا اس سے کنارہ کش رہنا زہد اسی کو کہتے ہیں زہد اس کا ہے کہ انسان بس جو منیمم ہے اس پر گزارہ کرے یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا ہے نہیں کھانا کی وہمارا حق ہے وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيَكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيَكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيَكَ حَقًا یہ تمام حقوق بھی تمہیں ادا کرنے ہیں تمہارے نفس کا بھی حق ہے لیکن یہ ہے کہ بس وہ کم سے کم پر گزارہ کیا جائے سائحات سیبات وَعَبْقَارَ اب یہ جو سیبات وَعَبْقَارَ ہے یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ ایک ہی وصف ہے کیونکہ یہ دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے سیبات اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے سے کسی کی شادی میں رہی ہو کسی کے نکاح میں رہی ہو اب اس کے بعد بیوہ ہو گئی ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا اونچہ مقام ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر وہی حضور کے ساتھ تھی انہوں نے ایسا مشورہ دیا تھا حضور کو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو زوجہ سالحہ ہے وہ ایک مرد کے لیے انتہائی بہتر مشہیر اور وزیر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اختیار جو ہے وہ شوہر کے حالے اس خوالے سے ام سلمہ جو ہے یہ بھی بیوہ تھی جن سے حضور نے شادی کی یا یہ کہ کسی کو طلاق دی ہو تو اس سے شادی کی حضرت زید بن حارسہ نے طلاق دے دی تھی حضرت زینب بن جہش کو حضور نے ان سے نکاح کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی ارس کیا کہ وہ کہتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے تمہارا زمین پر ہوا ہے تو سیبہ اسے کہتی شوہر آشنا جو پہلے بھی کسی کی کے نکاح بے رہ چکی ہوں اب کارہ یہ ہے کماریاں اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت میں دو وز یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اگر ان کو دو شمار کریں گے تو یہ آٹھ حصاف ہو گئے لیکن ان دونوں کو تو ایک شمار کرنا ہوگا تو ساتھ حصاف ہیں اور ساتھ میں مرکزی جو ہے وہ تائبات اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے درس میں کیونکہ اس کے سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں توبہ کے زمن میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آئی ہے اب کس کے پاس وہ مضمون آ رہا ہے جس کا میں نے خاص طور پر اگر اشتہار آپ کے نظر سے گزرا ہو تو اس میں جو حوالہ دیا تھا اس خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے اس سربراہ کا جو ہے وہ کیا رول ہے اس زمن میں ایک تو ہم نیگیٹیو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نیگیٹیو وہ سورہ تغابل میں تھا اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو میں آج ابتداء میں ارز کر چکا ہوں پچھلی رشست میں کہ در حقیقت جو فطری محبت والدین کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے اس کی وجہ سے در حقیقت اور سوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت جو ڈال دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ محبت بسا اوقات انسان سے شریعت کے حدود سے تجاوز کرا لیتی ہے ان کی محبت کی وجہ سے انسان حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اس حوالے سے وہ دشمنی ہو گئی وہ تو پھر حضور نے فرمایا بہت ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقمت خراب کر لے ظاہر بات ہے اولاد بھی جب تک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے اپنے جسم کا حصہ ہے میرے اپنے وجود کا حصہ ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں سینہ کان کر بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہ ہیں کی باتیں کر رہے ہیں اب یہ زمانہ ہے اس کا نہیں رہا ہے بغیرہ بغیرہ تب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے وجود کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کا تو اپنا ایک مستقل وجود ہے اب تم نے ان کے وجود کو بنانے کے لیے انہیں بہترین تعلیم دلانے کے لیے امریکن سکول میں پڑھانے کے لیے اور اس کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے فیصے دینے کے لیے تم نے حراب خوریاں کی غلط کام کی تو گویا کہ ان کی وجہ سے تمہاری آقبت برباد ہو گئی تو بڑا بدقسمت شخص ہے وہ کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقبت برباد کر لیے تو یہ تو وہاں تو کوشن تھا کہ بچ جاؤ ہوشیار رہو چوکس رہو چوکرنے رہو انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے یہ اموال و تمہاری اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمار رہا ہے کہ آیا ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہماری محبت سے بڑھتو نہیں گئی اب یہاں دیکھئے ایک رول دیا جا رہا ہے جو پوزیٹیو ہے اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو اپنے آپ کو بھی اہل و عیال کو بھی آگ سے یہ پوزیٹیو رول ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے خوراک فرام کرنے کے ذمہ دار ہو تو تمہارا بہت غلط خیال ہے صرف یہ کہ انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ دار ہے یہ بہت غلط خیال ہے ان کی صحیح تربیت انہیں اس رخ کے اوپر تربیت دینا کہ وہ جہنم سے بچ سکیں بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یہ پوزیٹیو رول ہے یہ سمجھنا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے تم پوچھے جاؤ گے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جو مسئول ہے ذمہ دار ہے جو بھی بھیڑے بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی گئی ہے اور ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا مالک پوچھے گا میری بھیڑ گا گئی تم صبح لے گئے تھے اس کو باہر چڑھانے کے لیے وہ کہاں ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ بھیڑے عطا کر دی ہے اس کو اولاد دی ہے بیٹے بیٹیاں دی ہے ایک بیوی دی ہے یا ایک سے زائد دی ہے اس کے گھر کے اندر ہیں اس کے تابع ہیں ان سب کے بارے میں اس شخص سے سربراہ خاندان سے باز پرس ہوگی تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا کیا تربیت دی کس رخ پر چلایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو قو انفسکم و اہلیکم نعرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد جو ہے نسم العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے یہ اس کا نسم العین ہو جنت مل جائے اور جہنب سے نجات مل جائے زندگی میں نسم العین اس کا سوا کچھ نہ ہو اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی اپنی سی کوشش ہے انسان کرے اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائے آگ سے علیکم انفسکم ایک جو آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں کہ فائنل انیلیسس میں ہر شخص پر اپنی ہی ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے نبی کتنی ہی دعوت دے کتنی ہی دعوت دے کتنی ہی دعوت دے جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا اب اس کے نہ ماننے کا کوئی وبال نبی پر نہیں ہے مسئولیت نہیں ہے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس شخص نے کیوں نہیں مانا یا ماننے کا اختیار یا نہ ماننے کا اختیار اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے اسی طریقے سے اپنی طرف سے کوشش پوری کرو علیکم انفسکم آخری جو انیلیسس ہے اس میں تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے جو گمراہ ہو جائل کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ازہ تدئے تم جبکہ تم خود ہدایت پر ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت لینا بلانا ضروری نہیں ہے لوگوں کو دعوت دینی ضروری ہے نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے ہی میں یعنی سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد اس آیت کا غلط مفہوم لیا جانے لگا کہ کوئی دعوت اور تملیق کی اور عمر بالمعروف اور نحیر منکر کی ضرورت نہیں ہے دیکھو قرآن میں کہا گیا آلیکم انفسکم لا یذرکم منظلہ ازہ تدیتم تو حضرت ابو بکر نے باقاعدہ اجتماع منقض کیا خدمہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا معنی غلط لے رہے ہو لوگوں کو دعوت دینا عمر بالمعروف نحیر منکر یہ فرض ہے یہ اگر نہیں کرنا تو تم خود بکڑے گئے وہ کسی اور نے مانا یا نہیں مانا یہ تو دور کی بات ہوگی تم ایک فرض کے تاریخ ہو گئے ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا پھر بھی اگر وہ بگڑ گیا ہے نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن یہ پوزنٹیو رول قوان فوسکم یہی وجہ ہے کہ حضور اکثر ختموں میں فرماتے تھے کہ اوسی کم و نفسی بے تقو اللہ لوگوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اپنے نفس کو بھی اللہ کا تقوی استیار کرو یہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی اسے بری نہیں کیا ہے بلکہ اوسی کم و نفسی بے تقو اللہ میں وسیعت کرتا ہوں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا خوف کرے اللہ سے ڈرے محاسبہ اخروی کا احساس رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حکام پر کار بند رہے اسی طریقے سے پھر یہ جو آگ سے بچنے کی جند و جہد ہے بڑے فطری انداز میں اپنے آپ کو بچاؤ بیوی ہے آپ کی یا فرض کیجئے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے یہ شہر ابھی غلط رستے پر ہے ہیں بہت سے مثالیں آج کل بہت سے مثالیں ہمارے سامنے آتی تو اب وہ بیوی کے لیے یہ کام ہوگا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو جس طریقے سے بھی ممکن ہو جس طرح سے بھی اپنے شہر کو سینے راستے پر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ شہر جہنم کے آگ سے بن جائے لہذا یہ کہ اپنے ذات سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے زوج یا زوجہ کو اور پھر اپنے جو بچے ہیں ان کو کہ ان کو بچانے کی فکر کرو اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اپنے قرابتداروں کی طرف متوجہ ہوگا رشتہ داروں کی طرف جائے گا پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دعوت دی جائے گی پھر یہ ہے کہ پوری نو انسانی کو دعوت دی جائے گی لیکن دعوت کیا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا نقطہ آغاز انزار آخرت ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اور حضور کا تو یہ تعامل تھا کہ آپ اپنے قریب ترین جو خواتین تھی رشتہ دار ان کو لے کر بیٹھنے تھے اور آپ فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنت محمد انقضی نفسک من النار فانی لا املک لکے من اللہ شیع اے فاطمہ محمد کی لخت جگر نور چشم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اختیار اللہ کا ہوگا اور ان کے سامنے ترے عمل ہوں گے جو سامنے پیش آئیں گے یا صفیت و عمد و رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ انقضی نفسک من النار بچاؤ اپنے آپ کو نکالو آگ سے فانی لا املک لکے من اللہ شیع اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آسکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تو اب اس نار کی شندت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اس کا ایدھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی انسان تو بنیں گے یہ جہنمی جو ہوں گے مشرک ہوں گے کافر ہوں گے برے عمال والے ہوں گے وہ مسلمان تھے لیکن یہ کہ ان کے برے عمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہے تو جہنم میں تو جائیں گے البتہ اگر دل میں ایمان ہے واقعی حقیقی یقین والا ایمان کسی درجے میں بھی ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق صدا پاکرمان سے نکال لیا جائیں گے لیکن ایک دفعہ تو جانا ہوگا اس حوالے سے فرمایا وہ آگ کیسی ہے کہ اس کا ایدھن انسان بھی بنیں گے پتھر بھی پتھر کا یوں ہو سکتا ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ آگ کے جس کا ایدھن پتھر ہوں اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کوئلہ ہمارے ہاں لکڑیوں سے بنتا تھا اور ایک جو پتھر وارا کوئلہ آتا ہے اس کی جو ہدتت ہوتی تھی اس کے اندر جس قدر تمازت ہوتی تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ یہ جو اصل مخاطب تھے قرآن مجید کے اولین تو وہ بتوں کو پوچھتے تھے وہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے کہ جب تمہیں جھوکا جائے گا اس جہنم میں تو تمہارے ان بتوں کو بھی دھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو جائے کہ ہم انہیں معبود سمجھتے رہے ہم ان کے سامنے متھے ٹیکتے رہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اسی جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں اب آرہا اس کا جو اہم ترین حصہ آیت کا اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں وہاں کے کارندے جو بڑے تندخو ہیں سخت دل ہیں سخت دل وہ بہت زبردست ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لادلے جن کو تم نے بہت گھی شکر کھلایا ہے اور بہت اچھی تعلیمیں دلائیں تھیں اور بڑے اونچے عدو پر دنیا میں پہنچا دیا تھا جب تمہارے سامنے آگ میں جلیں گے تو اس وقت ان کے نالا اور شہون سے ان کے آہو فغان سے ان کی چیخ بکار سے کسی فرشتے کا دل پسی جے گا نہیں کسی کے اندر کوئی نربی پیدا نہیں ہوگی وہ لوگ جو ہیں وہ فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم ہوتا ہے ملائکہ کے بارے میں جان لیجئے یہ بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں قطعان کوئی اختیار نہیں قرآن مجید میں اس کو کھول دیا گیا ہے سورہ مریم میں فرمایا حضور کے اس شکوے کے جواب میں کہ جبریل ہمیں تو انتظار رہتا ہے وحی کا آپ زیادہ زیادہ وقفہ ڈال کر آتے ہیں تو ان کا جواب جو دیا گیا ہے کہ اے نبی ہم اپنی مرضی سے اُتر ہی نہیں سکتے لا نتنظر اللہ بعمر ربک ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے لہو ما بینا ایدینا اس کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں وما خلفانا اور اس پر بھی کہ جو ہمارے پیچھے ہیں وما بینا ذالک اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں اب دیکھیں میرے آگے میرے پیچھے آگے اور پیچھے کی درمیان کون ہے میں ہوں تو میں تو کلیتاً حکم رب کے تابع ہوں جب اس کی مرضی اس کا حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں یہ ہے اصل مش ہے اس لیے کہ ذرا بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ دنیا میں جو آلحہ کا تصور ہے درحقیقت ظاہر بات ہے دنیا شروع ہوئی ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضرت عاظم محمد نبی اللہ کے یہ بعد میں کہاں سے آگئے یہ آلحہ یہ درحقیقت ایمان بالملائکہ کی مگڑی ہوئی شکل ہے اللہ تعالی نے ملائکہ معمور کیے ہوئے یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے یہ سورج کا فرشتہ ہے یہ چاند کا فرشتہ ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے اس کا بارش کا فرشتہ ہے یہ ہواوں کا فرشتہ ہے فرشتہ ہیں خدا کی بیٹیاں بھی قرار دے دی عرب والوں نے تو اللہ کی بڑی لادلی ہیں یہ اور ان کے ہم تصویریں بنائیں لات اور عزا اور منات اور ان کو بھی پوجھیں نہ کہ یہ ہم سے خوش ہو تو ہم پر مہربانی ان کی زیادہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہا دیو وہ اللہ ایک ہے مہا دیو تو ایک ہے ایک سے زائد نہیں ہو سکتے مہا تو ایک ہی ہوگا لیکن پھر دیوی اور دیوتا یہ بے شمار ہیں اسی طرح اللہ ایک تھا عرب میں لیکن آلحہ بے شمار تھے جیسے کہ یورپ میں بڑے جی سے لکھے جانے والا گار ہمیشہ سے ایک رہا ہے اومنی پورٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ اللہ کل شاہن قدیر بے کل شاہن علیم جہاں بھی کہی ہو تم ہوا معکم میں نماؤکنتم لیکن یہ کہ اس کے نیچے گارڈز اور گارڈیسز تو یہ گارڈز اور گارڈیسز دیویوں اور دیوتاؤں اور آلحہ کا تصور کیا ہے یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ہمیں ملائکہ سے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے ہمیں معلوم ہے دو فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں لیکن مجھے کسی تکلیف میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نرائیے بدد کر دو نہیں اللہ سے بدد کر دے درخواست کرو اللہ جس طریق سے چاہے کر آئے وہ کسی فرشتے کو بھیجے وہ کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کو بھیج دے ہمیں کیا ہے ہمیں تو پیڑ کھانے ہیں عام کھانے پیڑ نہیں گرنے لیکن ہم نہ ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں نہ کسی نبی کو پکار دکھتے ہیں پکارنا جو ہے تجھ ہی سے مدد مانگے گی یہ ہے در حقیقت توحید فی الدعا تو وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے اور پھر آخری بات آ رہی ہے زمن میں اس روز کہہ دیا جائے گا اے کافروں آج اب یہاں معذرت نہ کرو بہانے نہ بناو خامخواہ کی جو ہے گڑ گڑا کر معافی نہ مانگو انما تجزاؤنا ما کنتم تعاملون تمہیں تو بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے ہم نے اپنی طرف سے کوئی شہ اس کے اندر اضافہ نہیں کیا ہے تمہارے عمال ہیں دنیا میں وہ عمال تمہیں شگر کوٹڈ معلوم ہو رہے تھے اس کے اندر تلخی تھی اب کنیر کی گولی اس کے اوپر اگر آپ نے شگر کوٹ کر دیا تو بڑے آسانی سے آپ کھا جائیں گے اس کو لیکن ہے تو کڑ ہوئی اب ہوا یہ ہے کہ تم نے حرام خوریاں وہاں کی تھی وہ بڑی پلیزنٹ معلوم ہوئی بہت اچھی لگی لیکن اب ان کی اصل تلخی جو ہے تم پر ظاہر ہو گئی ہے لیکن ہیں وہی تمہارے عمال وہی تمہارے سامنے رکھ دیا گئے اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے اور ناکامی سے بچائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدقی حقیم